سلام علیکم و ناظرین ڈراما سیریل فریب کی آنے والی قسط میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں جیہاں بلکل ہم نے جیسے کہ دیکھا کہ سلطان اور سونیا کی شادی کے فورا ہی بات جیسے ہی سلطان سونیا کو رخصت کروا کر گھر لائیا تو تماشا کرنے سے باز نہیں آئی بھابی صاحبہ تو انہوں نے رو دو کر یہ بات سلطان پر جانبوجھ کر جتائی کہ سونیا کے گھر والوں نے ناانصافی کی ہے وہاں پر ہمیں تو اتنی امپورٹنس دی ہی نہیں جتنی کے دینی چاہیے تھی اور یہ بھی کہہ دیا کہ سارا زیور تو انہوں نے سونیا کو ڈال دیا ہے ہمیں تو کچھ ڈالا ہی نہیں تو بیزیکلی یہ لالچ ہے جو کہ سلطان کی بھابی کا سامنے آیا لیکن سلطان وہ سیدھا سادھا بندہ دکھایا گیا ہے جو کہ ایک عورت کے ہی اشاروں پر گھوم رہا ہے اور وہ عورت ہے اس کی بھابی تو بلکل اس نے فوراں ہی سونیا کے ایرنگز اتار کے جو ہے اپنی بھابی کو دے دیئے یہ تو ہم نے دیکھی علیہ ہے لیکن یہ تو ابھی بس سٹارٹ اپ تھا آنے والی اپیسوڈز میں اور کتنا کچھ سونیا کو سہنا پڑے گا اسی پر بات کرتی ہوں جو ہے بلکل سونیا وہ ہمیشہ سچی بات کرے گی صحیح بات کرے گی لیکن ہمیشہ وہ بات کر کے پھنس جائے گی کیونکہ سلطان کی بھابی کا ٹارگٹ ہی ایک ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سلطان کے سامنے سونیا کو ڈاؤن ہی رکھیں بے عزت ہی کر دی رہیں اور بہت طریقے سے وہ احثہ کریں گی تاکہ سلطان کے دن میں جو ہے سونیا کبھی گھر نہ بنا پائے تو اپنی ان گناونی سازشوں میں کیا کامیاب ہو پائیں گے سلطان کی بھابی یہی دیکھیں گے ہم آنے والی اپیسوڈز میں اگر ویڈیو جیل کے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس طرف سے نئے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں گے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دراما سیریل فریب کی آنیے والی قسط میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں جیہاں بلکل ہم نے جیسے کہ دیکھا کہ سلطان اور سونیا کی شادی کے فورا ہی بات جیسے ہی سلطان سونیا کو رخصت کروا کر گھر لائیا تو تماشا کرنے سے باز نہیں آئی بھابی صاحبہ تو انہوں نے رود ہو کر یہ بات سلطان پر جانبوجھ کر جتائی کہ سونیا کے گھر والوں نے نائنصافی کی ہے وہاں پر ہمیں تو اتنی امپورٹنس دی ہی نہیں جتنی کے دینی چاہیے تھی اور یہ بھی کہہ دیا کہ سارا زیور تو انہوں نے سونیا کو ڈال دیا ہے ہمیں تو کچھ ڈالا ہی نہیں تو بیسیکلی یہ لالچ ہے جو کہ سلطان کی بھابی کا سامنے آیا لیکن سلطان وہ سیدھا سادھا بندہ دکھایا گیا ہے جو کہ ایک عورت کے ہی اشاروں پر گھوم رہا ہے اور وہ عورت ہے اس کی بھابی تو بلکل اس نے فوراں ہی سونیا کے ایرنگز اتار کے جو ہے اپنی بھابی کو دے دیئے یہ تو ہم نے دیکھی علیہ ہے لیکن یہ تو ابھی بس سٹارٹ اپ تھا آنے والی اپیسوڈز میں اور کتنا کچھ سونیا کو سہنا پڑے گا اسی پر بات کرتی ہوں جہاں بلکل سونیا وہ ہمیشہ سچی بات کرے گی صحیح بات کرے گی لیکن ہمیشہ وہ بات کر کے فس جائے گی کیونکہ سلطان کی بھابی کا ٹارگٹ ہی ایک ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سلطان کے سامنے سونیا کو ڈاؤن ہی رکھیں بے عزت ہی کر دی رہیں اور بہت طریقے سے وہ ایسا کریں گی تاکہ سلطان کے دن میں جو ہے سونیا کبھی گھر نہ بنا پائے تو اپنی ان گناونی سازشوں میں کیا کامیاب ہو پائیں گے سلطان کی بھابی یہی دیکھیں گے ہم آنے والی اپیسوڈز میں اگر ویڈیسے لئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لیکن کو کلک کر دیجئے گا اس طرف سے نئے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں گے موسیقی 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 دراما سیریل فریب کی آنیا والی قسط میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں جی ہم بلکل ہم نے جیسے کہ دیکھا کہ سلطان اور سونیا کی شادی کے فورا ہی بات جیسے ہی سلطان سونیا کو رخصت کروا کر گھر لیا تو تماشا کرنے سے باز نہیں آئی بھابی صاحبہ تو انہوں نے رو دو کر یہ بات سلطان پر جانبوچ کر جتائی کہ سونیا کے گھر والوں نے نائن صافی کی ہے وہاں پر ہمیں تو اتنی امپورٹنس دی ہی نہیں جتنی کے دینی چاہیے تھی اور جو ہے یہ بھی کہہ دیا کہ سارا زیور تو انہوں نے سونیا کو ڈال دیا ہے ہمیں تو کچھ ڈالا ہی نہیں تو بیسیکلی یہ لالچ ہے جو کہ سلطان کی بھابی کا سامنے آیا ہے لیکن سلطان وہ سیدھا سادھا بندہ دکھایا گیا ہے جو کہ ایک عورت کے ہی اشاروں پر گھوم رہا ہے اور وہ عورت ہے اس کی بھابی تو بلکل اس نے فوراں ہی سونیا کے ایرنگز اتار کے جو ہے اپنی بھابی کو دے دیئے یہ تو ہم نے دے گیا لیا ہے لیکن یہ تو ابھی بس سٹارٹ اپ تھا آنے والی اپیسوڈز میں اور کتنا کچھ سونیا کو سہنا پڑے گا اسی پر بات کرتی ہوں جہاں بلکل سونیا وہ ہمیشہ سچی بات کرے گی صحیح بات کرے گی لیکن ہمیشہ وہ بات کر کے پھنس جائے گی کیونکہ سلطان کی بھابی کا ٹارگٹ ہی ایک ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سلطان کے سامنے سونیا کو ڈاؤن ہی رکھیں بے عزت ہی کر دی رہیں اور بہت طریقے سے وہ ایتھا کریں گی تاکہ سلطان کے دن میں جو ہے سونیا کبھی گھر نہ بنا پائے تو اپنی ان گھناؤنی سازشوں میں کیا کامیاب ہو پائیں گے سلطان کی بھابی یہی دیکھیں گے ہم آنے والی اپیسوڈز میں اگر بیڈیسی لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا وریکن کو کلک کر دیجئے گا اس طرح سے نئے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں گے موسیقی 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 فریب کی آنے والی قسط میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں جیہاں بلکل ہم نے جیسے کہ دیکھا کہ سلطان اور سونیا کی شادی کے فورا ہی بات جیسے ہی سلطان سونیا کو رخصت کروا کر گھر لائیا تو تماشا کرنے سے باز نہیں آئی بھابی صاحبہ تو انہوں نے رو دو کر یہ بات سلطان پر جانبوجھ کر جتائی کہ سونیا کے گھر والوں نے نائنصافی کی ہے وہاں پر ہمیں تو اتنی امپورٹنس دی ہی نہیں جتنی کے دینی چاہیے تھی اور جو ہے یہ بھی کہہ دیا کہ سارا زیور تو انہوں نے سونیا کو ڈال دیا ہے ہمیں تو کچھ ڈالا ہی نہیں تو بیزیکلی یہ لالچ ہے جو کہ سلطان کی بھابی کا سامنے آیا ہے لیکن سلطان وہ سیدھا سادھا بندہ دکھایا گیا ہے جو کہ ایک عورت کے ہی اشاروں پر گھوم رہا ہے اور وہ عورت ہے اس کی بھابی تو بلکل اس نے فوراں ہی سونیا کے ایرنگز اتار کے جو ہے اپنی بھابی کو دے دیئے یہ تو انہیں دے گی علیہ ہے لیکن یہ تو ابھی بس سٹارٹ اپ تھا آنے والی اپیسوڈز میں اور کتنا کچھ سونیا کو سہنا پڑے گا اسی پر بات کرتی ہوں جو ہے بلکل سونیا وہ ہمیشہ سچی بات کرے گی صحیح بات کرے گی لیکن ہمیشہ وہ بات کر کے فس جائے گی کیونکہ سلطان کی بھابی کا ٹارگٹ ہی ایک ہوگا باکہ کسی نہ کسی طریقے سے سلطان کے سامنے سونیا کو ڈاؤن ہی رکھیں بے عزت ہی کر دی رہیں اور بہت طریقے سے وہ احثہ کریں گی تاکہ سلطان کے دن میں جو ہے سونیا کبھی گھر نہ بنا پائے تو اپنی ان گناونی سازشوں میں کیا کامیاب ہو پائیں گے سلطان کی بھابی یہی دیکھیں گے ہم آنے والی اپیسوڈز میں اگر بڑی چیز لیکن تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس طرح سے نئے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں گے موسیقی موسیقی دراما سیریل فریب کی آنے والی قسط میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں جہاں بلکل ہم نے جیسے کہ دیکھا کہ سلطان اور سونیا کی شادی کے فورا ہی بات جیسے ہی سلطان سونیا کو رخصت کروا کر گھر لائیا تو تماشا کرنے سے باز نہیں آئی بھابی صاحبہ تو انہوں نے رود ہو کر یہ بات سلطان پر جان بوجھ کر جتائی کہ سونیا کے گھر والوں نے نائنصافی کی ہے وہاں پر ہمیں تو اتنی امپورٹنس دی ہی نہیں جتنی کے دینی چاہیے تھی اور یہ بھی کہہ دیا کہ سارا زیور تو انہوں نے سونیا کو ڈال دیا ہے ہمیں تو کچھ ڈالا ہی نہیں تو بیسیکلی یہ لالچ ہے جو کہ سلطان کی بھابی کا سامنے آیا لیکن سلطان وہ سیدھا سادھا بندہ دکھایا گیا ہے جو کہ ایک عورت کے ہی اشاروں پر گھوم رہا ہے اور وہ عورت ہے اس کی بھابی تو بلکل اس نے فوراں ہی سونیا کے ایرنگز اتار کے جو ہے اپنی بھابی کو دے دیئے یہ تو انہیں دیکھی علیہ ہے لیکن یہ تو ابھی بس سٹارٹ اپ تھا آنے والی اپیسوڈز میں اور کتنا کچھ سونیا کو سہنا پڑے گا اسی پر بات کرتی ہوں جہاں بلکل سونیا وہ ہمیشہ سچی بات کرے گی صحیح بات کرے گی لیکن ہمیشہ وہ بات کر کے پھنس جائے گی کیونکہ سلطان کی بھابی کا ٹارگٹ ہی ایک ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سلطان کے سامنے سونیا کو ڈاؤن ہی رکھیں بے عزت ہی کر دی رہیں اور بہت طریقے سے وہ احثہ کریں گی تاکہ سلطان کے دن میں جو ہے سونیا کبھی گھر نہ بنا پائے تو اپنی ان گناونی سازشوں میں کیا کامیاب ہو پائیں گے سلطان کی بھابی یہی دیکھیں گے ہم آنے والی اپیسوڈز میں اگر بیڈیسے لئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لیکن کو کلک کر دیجئے گا اس طرف سے نئے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں گے موسیقی 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 دراما سیریل فریب کی آنے والی قسط میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں جیہاں بلکل ہم نے جیسے کہ دیکھا کہ سلطان اور سونیا کی شادی کے فورا ہی بات جیسے ہی سلطان سونیا کو رخصت کروا کر گھر لائیا تو تماشا کرنے سے باز نہیں آئی بھابی صاحبہ تو انہوں نے رود ہو کر یہ بات سلطان پر جانبوجھ کر جتائی کہ سونیا کے گھر والوں نے نائنصافی کی ہے وہاں پر ہمیں تو اتنی امپورٹنس دی ہی نہیں جتنی کے دینی چاہیے تھی اور جو ہے یہ بھی کہہ دیا کہ سارا زیور تو انہوں نے سونیا کو ڈال دیا ہے ہمیں تو کچھ ڈالا ہی نہیں تو بیسیکلی یہ لالچ ہے جو کہ سلطان کی بھابی کا سامنے آیا لیکن سلطان وہ سیدھا سادھا بندہ دکھایا گیا ہے جو کہ ایک عورت کے ہی اشاروں پر گھوم رہا ہے اور وہ عورت ہے اس کی بھابی تو بلکل اس نے فوراں ہی سونیا کے ایرنگز اتار کے جو ہے اپنی بھابی کو دے دیئے یہ تو ہم نے دے گیا لیا ہے لیکن یہ تو ابھی بس سٹارٹ اپ تھا آنے والی اپیسوڈز میں اور کتنا کچھ سونیا کو سہنا پڑے گا اسی پر بات کرتی ہوں جہاں بلکل سونیا وہ ہمیشہ سچی بات کرے گی صحیح بات کرے گی لیکن ہمیشہ وہ بات کر کے پھنس جائے گی کیونکہ سلطان کی بھابی کا ٹارگٹ ہی ایک ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سلطان کے سامنے سونیا کو ڈاؤن ہی رکھیں بے عزت ہی کر دی رہیں اور بہت طریقے سے وہ ایتھا کریں گی تاکہ سلطان کے دن میں جو ہے سونیا کبھی گھر نہ بنا پائے تو اپنی ان گھناؤنی سازشوں میں کیا کامیاب ہو پائیں گے سلطان کی بھابی یہی دیکھیں گے ہم آنے والی اپیسوڈز میں اگر بیڈی شرکے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لیکن کو کلک کر دیجئے گا اس طرف سے نئے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں گے موسیقی 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 دراما سیریل فریب کی آنے والی قسط میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں جیہاں بلکل ہم نے جیسے کہ دیکھا کہ سلطان اور سونیا کی شادی کے فورا ہی بات جیسے ہی سلطان سونیا کو رخصت کروا کر گھر لائیا تو تماشا کرنے سے باز نہیں آئی بھابی صاحبہ تو انہوں نے رود ہو کر یہ بات سلطان پر جانبوجھ کر جتائی کہ سونیا کے گھر والوں نے ناانصافی کی ہے وہاں پر ہمیں تو اتنی امپورٹنس دی ہی نہیں جتنی کے دینی چاہیے تھی اور یہ بھی کہہ دیا کہ سارا زیور تو انہوں نے سونیا کو ڈال دیا ہے ہمیں تو کچھ ڈالا ہی نہیں تو بیزیکلی یہ لالچ ہے جو کہ سلطان کی بھابی کا سامنے آیا لیکن سلطان وہ سیدھا سادھا بندہ دکھایا گیا ہے جو کہ ایک عورت کے ہی اشاروں پر گھوم رہا ہے اور وہ عورت ہے اس کی بھابی تو بالکل اس نے فوراں ہی سونیا کے ایرنگز اتار کے جو ہے اپنی بھابی کو دے دیئے یہ تو ہم نے دیکھی علیہ ہے لیکن یہ تو ابھی بس سٹارٹ اپ تھا آنے والی اپیسوڈز میں اور کتنا کچھ سونیا کو سہنا پڑے گا اسی پر بات کرتی ہوں جو ہے بلکل سونیا وہ ہمیشہ سچی بات کرے گی صحیح بات کرے گی لیکن ہمیشہ وہ بات کر کے پھنس جائے گی کیونکہ سلطان کی بھابی کا ٹارگٹ ہی ایک ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سلطان کے سامنے سونیا کو ڈاؤن ہی رکھیں بے عزت ہی کر دی رہیں اور بہت طریقے سے وہ احثہ کریں گی تاکہ سلطان کے دن میں جو ہے سونیا کبھی گھر نہ بنا پائے تو اپنی ان گناہونی سازشوں میں کیا کامیاب ہو پائیں گے سلطان کی بھابی یہی دیکھیں گے ہم آنے والی اپیسوڈز میں اگر ویڈیسے لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ریکن کو کلک کر دیجئے گا اس طرف سے نئے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں گے موسیقی 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 دراما سیریل فریب کی آنیا والی قسط میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں جی ہم بلکل ہم نے جیسے کہ دیکھا کہ سلطان اور سونیا کی شادی کے فورا ہی بات جیسے ہی سلطان سونیا کو رخصت کروا کر گھر لائیا تو تماشا کرنے سے باز نہیں آئی بھابی صاحبہ تو انہوں نے رود ہو کر یہ بات سلطان پر جان بوجھ کر جتائی کہ سونیا کے گھر والوں نے نائنصافی کی ہے وہاں پر ہمیں تو اتنی امپورٹنس دی ہی نہیں جتنی کے دینی چاہیے تھی اور یہ بھی کہہ دیا کہ سارا زیور تو انہوں نے سونیا کو ڈال دیا ہے ہمیں تو کچھ ڈالا ہی نہیں تو بیسیکلی یہ لالچ ہے جو کہ سلطان کی بھابی کا سامنے آیا لیکن سلطان وہ سیدھا سادھا بندہ دکھایا گیا ہے جو کہ ایک عورت کے ہی اشاروں پر گھوم رہا ہے اور وہ عورت ہے اس کی بھابی تو بلکل اس نے فوراں ہی سونیا کے ایرنگز اتار کے جو ہے اپنی بھابی کو دے دیا یہ تو ہم نے دیکھی علیہ ہے لیکن یہ تو ابھی بس سٹارٹ اپ تھا آنے والی اپیسوڈز میں اور کتنا کچھ سونیا کو سہنا پڑے گا اسی پر بات کرتی ہوں جہاں بلکل سونیا وہ ہمیشہ سچی بات کرے گی صحیح بات کرے گی لیکن ہمیشہ وہ بات کر کے فس جائے گی کیونکہ سلطان کی بھابی کا ٹارگٹ ہی ایک ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سلطان کے سامنے سونیا کو ڈاؤن ہی رکھیں بے عزت ہی کر دی رہیں اور بہت طریقے سے وہ ایسا کریں گی تاکہ سلطان کے دن میں جو ہے سونیا کبھی گھر نہ بنا پائے تو اپنی ان گناونی سازشوں میں کیا کامیاب ہو پائیں گے سلطان کی بھابی یہی دیکھیں گے ہم آنے والی اپیسوڈز میں اگر بیڈیز جیل کے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لیکن کو کلک کر دیجئے گا اس طرف سے نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں گے ہم آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں گے ہم آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں گے دراما سیریل فریب کی آنیے والی قسط میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں جی ہم بلکل ہم نے جیسے کہ دیکھا کہ سلطان اور سونیا کی شادی کے فورا ہی بات جیسے ہی سلطان سونیا کو رخصت کروا کر گھر لائیا تو تماشا کرنے سے باز نہیں آئی بھابی صاحبہ تو انہوں نے رود ہو کر یہ بات سلطان پر جانبوچ کر جتائی کہ سونیا کے گھر والوں نے نائن صافی کی ہے وہاں پر ہمیں تو اتنی امپورٹنس دی ہی نہیں جتنی کے دینی چاہیے تھی اور یہ بھی کہہ دیا کہ سارا زیور تو انہوں نے سونیا کو ڈال دیا ہے ہمیں تو کچھ ڈالا ہی نہیں تو بیسیکلی یہ لالچ ہے جو کہ سلطان کی بھابی کا سامنے آیا لیکن سلطان وہ سیدھا سادھا بندہ دکھایا گیا ہے جو کہ ایک عورت کے ہی اشاروں پر گھوم رہا ہے اور وہ عورت ہے اس کی بھابی تو بالکل اس نے فوراں ہی سونیا کے ایرنگز اتار کے جو ہے اپنی بھابی کو دے دیئے یہ تو ہم نے دیکھی علیہ ہے لیکن یہ تو ابھی بس سٹارٹ اپ تھا آنے والی اپیسوڈز میں اور کتنا کچھ سونیا کو سہنا پڑے گا اسی پر بات کرتی ہوں جہاں بالکل سونیا وہ ہمیشہ سچی بات کرے گی صحیح بات کرے گی لیکن ہمیشہ وہ بات کر کے فس جائے گی کیونکہ سلطان کی بھابی کا ٹارگٹ ہی ایک ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سلطان کے سامنے سونیا کو ڈاؤن ہی رکھیں بے عزت ہی کر دی رہیں اور بہت طریقے سے وہ ایسا کریں گی تاکہ سلطان کے دن میں سونیا کبھی گھر نہ بنا پائے تو اپنی ان گناونی سازشوں میں کیا کامیاب ہو پائیں گے سلطان کی بھابی یہی دیکھیں گے ہم آنے والی اپیسوڈز میں اگر بیڈیز جیل کے تو لائک کیجئے گا شینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس طرف سے نئے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں گے موسیقی 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 دراما سیریل فریب کی آنے والی قسط میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں جیہاں بلکل ہم نے جیسے کہ دیکھا کہ سلطان اور سونیا کی شادی کے فورا ہی بات جیسے ہی سلطان سونیا کو رخصت کروا کر گھر لائیا تو تماشا کرنے سے باز نہیں آئی بھابی صاحبہ تو انہوں نے رود ہو کر یہ بات سلطان پر جانبوجھ کر جتائی کہ سونیا کے گھر والوں نے ناانصافی کی ہے وہاں پر ہمیں تو اتنی امپورٹنس دی ہی نہیں جتنی کے دینی چاہیے تھی اور جو ہے یہ بھی کہہ دیا کہ سارا زیور تو انہوں نے سونیا کو ڈال دیا ہے ہمیں تو کچھ ڈالا ہی نہیں تو بیزیکلی یہ لالچ ہے جو کہ سلطان کی بھابی کا سامنے آیا لیکن سلطان وہ سیدھا سادھا بندہ دکھایا گیا ہے جو کہ ایک عورت کے ہی اشاروں پر گھوم رہا ہے اور وہ عورت ہے اس کی بھابی تو بالکل اس نے فوراں ہی سونیا کے ایرنگز اتار کے جو ہے اپنی بھابی کو دے دیئے یہ تو ہم نے دیکھی علیہ ہے لیکن یہ تو ابھی بس سٹارٹ اپ تھا آنے والی اپیسوڈز میں اور کتنا کچھ سونیا کو سہنا پڑے گا اسی پر بات کرتی ہوں جو ہے بالکل سونیا وہ ہمیشہ سچی بات کرے گی صحیح بات کرے گی لیکن ہمیشہ وہ بات کر کے فس جائے گی کیونکہ سلطان کی بھابی کا ٹارگٹ ہی ایک ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سلطان کے سامنے سونیا کو ڈاؤن ہی رکھیں بے عزت ہی کر دی رہیں اور بہت طریقے سے وہ ایسا کریں گی تاکہ سلطان کے دن میں جو ہے سونیا کبھی گھر نہ بنا پائے تو اپنی ان گناونی سادشوں میں کیا کامیاب ہو پائیں گے تو سلطان کی بھابی یہی دیکھیں گے ہم آنے والی ایپیسوڈز میں اگر ویڈیز جلگے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس طرح سے نئے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں گے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا موسیقی